بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کا فریم آف ریفرنس کلاتا ہے جس کوارڈینٹ سسٹم میں یا جس سپیس میں آپ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جیسے مان لیں کہ یہ میرے پاس ایک روم ہے اور روم میں میں یہاں پہ کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں تو ابزرویشن کر رہا ہوں تو یہ جو روم میرے لیے ہوگا یہ میرا فریم آف ریفرنس ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو فریم آف ریفرنس اس کو بولتے ہیں کوئی کوارڈینٹ سسٹم کوئی ریجن کوئی سپیس آپ کے پاس جہاں پہ آپ observation کر رہے ہیں وہ آپ کا frame of reference کلائے گا اب بات کرتے ہیں inertial اور non-inertial تھے کیا مراد ہے inertial frame the reference frame defined by Newton first law of motion is called inertial reference frame ایک ایسا reference frame جس میں Newton first law جو ہے وہ applicable ہے جس میں Newton first law جو motion کا ہے وہ apply کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے پاس کلاتا ہے inertial frame اور ایسا Newton first law کیا ہے ہمارے پاس Newton first law بیسکلی ہے کہ اگر کوئی body rest پہ ہے تو وہ rest پہ پڑی رہے گی unless کوئی اس کے اوپر کوئی external force act کرے اور اگر constant velocity سے move کر رہی ہے تو وہ constant velocity سے move کرتی رہے گی unless کوئی اس کے اوپر کوئی external force act کرے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس law of inertia بھی کلاتا ہے تو اگر یہ law کسی بھی frame میں applicable ہے عبے کرتا ہے اس کو وہ frame تو پھر وہ کلائے گا inertial frame جیسے moving car with constant speed تو constant speed سے اگر کوئی car move کر رہی ہے تو آپ اگر کسی car میں constant speed سے یا constant velocity کو بہتر ہے constant velocity ہم بولیں تو constant velocity سے اگر کوئی بھی car آپ کی move کر رہی ہے یا آپ اس میں بیٹھے میں ہے تو اگر کوئی بھی چیز آپ وہاں پہ rest پہ رکھیں گے تو وہ rest پہ پڑی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ Newton کا first law اس میں applicable ہے inertial frame وہ car آپ کی inertial frame ہوگی non inertial frame دیکھتے ہیں ابھی جب non inertial frame دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو اور مزید concept clear ہو جائے گا inertial frame کا بھی the reference frame which is accelerated when viewed from an inertial frame is called non accelerated frame non inertial frame تو non inertial frame ایک ایسے frame ہے جو کہ accelerated frames کہلاتے ہیں جب انہیں inertial frame سے ہم دیکھیں تو وہ accelerated frames کے دکھائی دیتے ہیں ان کے اندر acceleration produce ہوا نظر آتا ہے کہ ان کے velocity چینج ہو رہی ہے تو ایسے frame کو ہم non inertial frames کہتے ہیں اور جو inertial frames ہیں وہ ہم ہمارے جو ہے non accelerated کہلاتے ہیں اور جو non inertial ہیں وہ accelerated frames کہلاتے ہیں اب ان دونوں میں difference کیا ہے non inertial frame میں newton first law applicable نہیں ہے inertial frame میں newton first law applicable ہے اور اس میں کیسے applicable ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا car constant velocity سے move کر رہی ہے تو اس میں اگر میں یہ marker رکھ دوں تو یہ rest پہ پڑا رہے گا ٹھیک ہے اگر یہ میرے پاس room ہے تو یہ room بھی ایک inertial frame ہے اس میں یہ marker rest پہ ہے تو rest پہ پڑا رہے گا جب تک میں force نہیں لگاؤں گا اس کے پر اور جب force لگاؤں گا تو وہ نظر آئے گی کہ یہ میں اس کے پر force لگا رہا ہوں اب non inertial دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح newton first law applicable نہیں ہے مان لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک train کا box ہے جو کہ accelerate کر رہا ہے آگے کی طرف آگے کی طرف یہ move کر رہا ہے آپ یہاں پہ rest کی حالت میں اگر کھڑے ہو بلکل ایسے rest position پہ آپ کھڑے ہو اور کسی چیز کو آپ نے پکڑا نہیں ہو آپ صرف rest کی حالت میں ہیں ارد گرد آپ کے کچھ بھی نہیں ہے اور پہلے مان لیں کہ یہ box روکا ہے اور یہ چلنا شروع کرتا ہے بڑی تیزی سے start کرتا ہے چلنا تو جیسے یہ بڑی تیزی سے چلنا start کرے گا تو آپ کو feel ہوگا کہ آپ کے اوپر ایک push لگ رہا ہے جو کہ پیچھے کی طرف ہے یہ train کا box آگے کی طرف اور آپ کے اوپر ایک push feel ہوگا آپ کو جو کہ پیچھے کی طرف ہوگا اگر آپ نے کسی چیز کو نہیں پکڑا ہوگا تو می بھی آپ گر جائیں ٹھیک ہے تو ایسا آپ کو push feel ہوگا تو یہ push feel آپ کو کس وجہ سے ہوا یہ train کا جو box ہے یہ آگے کی طرف move کر رہا ہے اور آپ کے اوپر جو push لگ رہا ہے وہ پیچھے کی طرف لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ نظر تو نہیں آئے گا آپ کو ایس ایچ کے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو پیچھے کی طرف دکیل رہی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک non accelerated non inertial frame ہوگا جس میں آپ کو آپ rest پہ ہیں لیکن آپ کے اندر جو ہے motion کی form میں آپ آ رہے ہیں آپ rest پہ پڑے ہوئے تھے لیکن آپ مزید rest کی form میں نہیں رہ سکتے جب یہ move کرنا شروع کر دے گا جب یہ accelerate کرنا شروع کرے گا تو یہ ایک جو ہے ایسا phenomenon ہے جس میں newton first law applicable ہی نہیں اگر آپ ایسے frame میں یہ marker رکھ دیں گے اور جو train کا box ہے وہ accelerate کرنا شروع کرتا ہے تو یہ marker پیچھے کی طرف آ جائے گا rest پہ پڑا پڑا automatic move کرنا شروع کر دے گا تو یہ تو newton first law نہیں ہے تو یہ newton first law جو ہے non-inertial frame میں applicable نہیں ہے تو یہ ایک non-inertial frame ہے accelerated frame جو بھی ہوگا وہ non-inertial frame ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی بھی merry go round ہے آپ کے پاس گھومنے والا جو جھولا ہے اس کے اندر اگر آپ box میں کھڑے میں ہیں تو یہ جب جھولا گھوم رہا ہوگا تو آپ کو ایک push feel ہوگا outward اس کے باہر کی طرف آپ کا push feel ہوگا جسے ہم centrifugal force بولتے ہیں تو وہ push بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آرہا کہ کون آپ کو دکیل رہا ہے لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ باہر کی طرف push ہے اسی طرح سے گھاڑی کے اندر اگر آپ کبھی سفر کر رہے ہیں تو بڑی تیزی سے جب turn لیں گے تو آپ اگر turn لے رہے ہیں left side پہ تو آپ کو right side پہ ایک force act کرتے بھی آپ کو feel ہوگی کچھ نظر تو نہیں آئے گا آپ کو کہ کون آپ کے اوپر force لگا رہا ہے لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ right side پہ آپ کو آپ کے اوپر force لگ رہی ہے تو یہ کچھ frames ہے جو کہ non-inertial frames کلاتے ہیں اور accelerated frames ہوتے ہیں یہ انہیں بولتے ہیں non-inertial frames تو اس کی بھی اگزامپلز آپ دیکھ لیں کہ accelerated car non-inertial frame ہے rotating merry-go-round یہ بھی آپ کے پاس non-inertial frame ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں pseudo forces کیا ہوتی ہیں تو اس کا سیمپل سا ایک آنسر ہے کہ fake forces pseudo means fake تو ایسی forces جو fake ہیں اور اس کو explain اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسی forces جو صرف اور صرف non-inertial frame میں ہی experience کی جا سکتی ہیں وہ forces کہلاتی ہیں pseudo forces ابھی جو میں force کی بات کر رہا تھا آپ کو کہ ایک merry-go-round ہے آپ کو force فیل ہوگی باہر کی طرف لیکن آپ کو کچھ نظر نہیں آئے کہ کون آپ کے اوپر force لگا رہا ہے تو یہ جو force ہے centrifugal force یہ fake force ہے یہ pseudo force ہے جو کہ آپ کو فیل اور یہ نظر نہیں آرہی کہ کون آپ کے اوپر force لگا رہا ہے تو یہ جو force ہے یہ pseudo force ہے اسی طرح سے جب train accelerate کر رہی ہے آپ stationary تھے train accelerate کی تو آپ کو پیچھے کی طرف ایسے push feel ہو رہا ہے تو یہ جو force ہے یہ بھی pseudo force ہے تو ایسی forces جو ہیں وہ pseudo forces جو صرف non-inertial frame experience کی جاتی ہیں اور جیسے آپ ان forces کو inertial frame میں لے کے جاتے ہیں تو یہ disappear ہو جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں تو یہ suit of forces کہلاتی ہیں suit of forces are those forces which can only be experienced by the non-inertial frame and disappear when view from inertial frame تو inertial frame سے آپ ان کو کبھی بھی observe نہیں کر سکتے جیسے یہ آپ inertial frame سے اس کو observe کریں گے تو آپ کو یہ experience ہی نہیں ہوں گی یہ صرف اور صرف آپ کو اگر non-inertial frame accelerated car ہے تو صرف car میں آپ اس کو experience کر سکتے ہیں car سے باہر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نہیں experience کر سکتے ہیں آپ کی ایسی کو force لگ بھی رہی ہے car کے اوپر آپ کو نظر ہی نہیں آئے کیا ایسی کو force لگ رہی ہے car میں بیٹھے وے شخص کے اوپر تو یہ کہلاتی ہیں مارے پاس pseudo forces اور یہ centrifugal forces کی ایک best example ہے اور انچالا نیکس ویڈیو میں اب ہم پڑھیں گے conical pendulum اور conical pendulum ایک application ہے pseudo force کی اس میں آگے ہم مزید بات کریں گے اس کی جو hat in gential velocity find کریں گے angular velocity اور time period find کریں گے اس کو solve کریں گے انچالا موسیقی